ہم نے کل ہی کہہ دیا تھا اور آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ امپائر کے ایک فیصلے نے پاکستان کی جیت کو ہارم بدل دیا امپائر سکال وہ کانٹروورسی بن گئی ہے جس پر بات ہوتی رہے گی اور ہونی بھی چاہیے ویڈاٹ کھولی سمیت کرکٹ کے بڑے نام سب اس بارے میں کہہ چکے ہیں کہ وکٹ کو ہٹ کیا مطلب ہٹ کیا اور یہ آؤٹ ہونا چاہیے امپائر سکال کا اس میں کوئی تعلق ہی نہیں تو چلیئے آج اسی کانٹروورسی پر ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سابق رکیٹرز نے اس فیصلے پر کیا کہا جس نے پاکستان کی یقینی فتح کو شکست بنا ڈالا اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آخر یہ بال ٹریکنگ ٹیکنالوجی کام کس طرح کرتی ہے ویورز ہارس راؤف نے اپنی آخری اوور کی آخری گیند پر تبریس شمسی کے پیٹس پر گیند مارا دیکھنے میں بلکل پلم آؤٹ لگ رہا تھا لیکن امپائر ایلیکس وارف نے اس کو ناٹ آؤٹ کہہ دیا پاکستان جب ریویو میں گیا بال پچ بھی ان لائن ہوا امپیکٹ بھی بلکل ان لائن تھا بلکہ میڈل سٹمپ پر تھا لیکن بال ٹریکنگ نے دکھایا کہ بال لیکس ٹرمپ کو مکمل ہٹ نہیں بلکہ کلک کر رہا ہے یوں امپائر کا ناٹ آؤٹ کا فیصلہ اپنی جگہ قائم رہا اور یہی وہ لمحہ تھا جب میچ ساؤتھ افریقہ کی جھولی میں جا گیا اس پر پاکستانی شائقین اور کرکٹ ایکسپرٹس تو غصے میں ہیں ہی انڈین کرکٹرز نے بھی آئی سی سی اور ڈی آر ایس رول کی بڑی درگت بنائی ہے سابق انڈین سپیڈر ہربجن سنگھ نے کہا کہ بری امپائرنگ اور خراب رولز نے پاکستان کو نقصان پہنچایا امپائرز کال کے قانون کو تبدیل ہونا چاہیے اس پر ساؤتھ افریقہ کے سابق کپتان گرام سمیت نے ریپلائے کیا کہ ٹھیک ہے لیکن جو ریسی ونڈاوسن کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی تکلیف دے تھا دراصل ونڈاوسن کے لبیو سے ہی تنازہ شروع ہو گیا تھا پہلے ریپلے میں وہ نوٹ آؤٹ تھے لیکن اگلے ہی لمحے نیکس ریپلے میں انہیں آؤٹ قرار دے دیا گیا ہربجن سنگھ نے تو پھر پیدر پہ ٹویٹ کیے اور اس فیصلے پر تنقید کی ساتھ نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا ہی فیصلہ انڈیا کے خلاف آیا اور ان کی جیت ہار میں بدل گئی تب آواز اٹھانے سے بہتر ہے ابھی آواز اٹھائی جائے اب یہ اندازہ لگائیں کہ عرفان پتھان جیسے بندے نے بھی اس فیصلے پر بات کی ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف گیا ساؤتھ افریقہ کے جیت میں ان کی قسمت کا ہاتھ زیادہ تھا پھر انڈین کرکٹ پریزنٹر ہارشا بھوگلے نے بھی ٹویٹ کیا کہ اس امپائر کاؤز کے فیصلے کو ایکسپلین کرنا چاہیے سابق انگلیش کرکٹر ناصر حسین نے کہا کہ امپائرز نے پاکستان کے خلاف بڑے شاکنگ فیصلے دیئے آئی سی سی اور بی سی سی آئی نے اس کھیل کے خسن کو خراب کر دیا ہے مصبا الحق نے بھی اس قانون کا بدلنے کی بات کی پھر کچھ سپورٹس جنرلس اور سیلیبیلٹیز نے اس فیصلے کے خلاف اور پاکستان کے حق میں ٹویٹ کیے ویسے ویورز اگر ٹیکنالوجی کے باوجود فیصلے متنازع ہونے ہیں تو پھر سلام ہے ان امپائرز کو جو بغیر ٹیکنالوجی کے بہترین فیصلے دیتے تھے اس لسٹ میں علیم ڈار سیمن ٹوفل اور بلی باؤٹن کو بھی شامل کرتے ہیں جن کے کریئر سٹارٹ میں ابھی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوتی تھی لیکن ان کے فیصلے بہترین ہوتے تھے دراصل امپائرز نے کل کے میچ میں تین ایسے وائڈ بالز بھی دیئے جو وائڈ تھے ہی نہیں اس سے ساؤس ایفریقہ کو تین اضافی رنز بھی ملے اور تین بالز بھی ویسے دیکھا جائے تو اس ورلڈ کپ میں امپائرنگ کے سٹینڈرڈ پر کئی سوالیاں نشان ہیں کئی ایسی وائڈز دے دی گئی جو تھی ہی نہیں اور جو تھی وہ نہیں دی جس کے وجہ سے ویرات کولی نے بنگلہ دیش کے خلاف سنچری بھی بنائی اب آتے ہیں بال ٹریکنگ کام کیسے کرتی ہے جیسے ویرات اور ہر بجن نے کہا کہ بال ویکٹ کو لگ گیا تو آؤٹ ہے بات ختم لیکن یہ صرف ایک ٹریڈکشن ہوتی ہے ایک اندازہ ہوتا ہے بال پیٹ پر ہٹ کرتا ہے اور ٹیکنالوجی اس بال کو ٹریک کرتی ہے اور یہ اندازہ لگاتی ہے کہ گین سٹمپس کو ہٹ کر سکتا ہے یا نہیں اور اسی لیے امپائرز کال رکھی گئی ہے صرف ویکٹ کو کلپ کرنے کی بنیاد پر امپائرز آؤٹ نہیں دے سکتے لیکن اگر کھولی آنکھ سے یہ نظر آ رہا ہو کہ بال ویکٹ کو ہٹ کر سکتا ہے جیسے ماضی میں ہوتا تھا تو جب اس وقت یہی ٹیکنالوجی امپائر کی غلطی کو چھپاتی ہے تو وہی ہوتا ہے جو پاکستان کے ساتھ ہوا اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے